السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فائز احمد ہے میں جھرگنٹ سے بل رہا ہوں میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں ایک آئی ٹی کمپنی ہے ایشن شیئر کر کے میں اس میں جاب ہوا ہوا ملا بائیس تاریخ کو میں نے جولائی کو جوائن کیا ہے تو آئیز ای آریکل ڈی بی ہے اور اس کمپنی کا پروجیکت مجھے تو کرنے کو مل رہا ہے وہ انسرنس کمپنی ہے نیسین وائیڈ میچیل انسرنس جو یو ایس کی کمپنی ہے تو کیا اس پروجیکت کو کرنا جائز ہے کی نہیں یہ ہمارے فائز احمد صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسرنس کی کمپنی ہے اور انسرنس کا مطلب وہی ہے سودی سیٹم ہے سودی نظام میں اس کے کسی شعبے میں ان کو جواب کرنا ہے تو دیکھئے انسرنس جس چیز کا تعلق سود سے ہے اسلام میں وہ چیز حرام ہے اور بہت سختی کے ساتھ حرام ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے تو باقادہ اعلان جنگ کیا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں اور چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے جنگ کے لئے تیار ہیں اور حدیث میں جو اکبر القبائر ہیں یعنی وہ گناہ قبیرہ میں بھی جو ٹاپ قبائر ہیں جو بڑے گناہ ہیں اس میں سود کو گناہ گیا ہے جو ٹاپ سیون گناہ ہیں ایک حدیث میں اجتنبو اسو الموبقات کی ساتھ تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو تو جو ساتھ بڑے بڑے گناہ ہیں موبقات ہیں ان میں سے ایک سود آتا ہے تو یہ بہت خطرنا چیز ہے جسے ہر آدمی کو بچنا چاہیے کاروبار کے لئے پیسہ کمانے کے لئے ہزاروں راستیں لیکن سود کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے اور سود کا معاملہ ایسا ہے سنن نصی کی روایت کہ مسئلہ سے بھی نہیں کہ جو سود دے رہا ہے اس کے لئے حرام ہے جو لے رہا ہے اس کے لئے حرام ہے بلکہ جو شخص لکھ رہا ہے حتیٰ کہ جو شخص گواہ بن رہا ہے ان سب پر لانت بھیجی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جو سود کھا رہا ہے جو سود کھلا رہا ہے جو سود کی چیزیں لکھ رہا ہے اور جو اس پر گواہ بن رہا ہے تو بھائی یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی انداز سے کوئی بھی آپ حصہ نہیں لے سکتے چاہے کسی طرح کا لکھنے کا معاملہ ہو تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اس پر تو دور رہنا چاہیے اس پورے سسٹم سے سود سسٹم سے دور رہنا چاہیے پیسہ کمانے کھانے کے بہت ساری ذرائے ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہو گئی ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں